بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزول اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آر آر سی لہوری چرگہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے کمرشل لیول پہ اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی میں نے کہا کہ لاکھوں میں لوگوں نے پسند کیا اور لوگوں نے کاروبار بھی کیا الحمدللہ کامیاب جا رہا ہے انگلے چرگے کا کاروبار لہوری چرگہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سمپل چرگہ کہہ سکتے ہیں چرگہ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کچھ شارٹ ریسپی دے دیں کچھ شارٹ الفاظ میں بتا دیں تاکہ ہمارے مہمان گھر والے اونگلیاں چاٹنے پہ مجبور ہو جائیں میرے بھائیو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آسان الفاظ میں سمجھانے والا ہوں لاہوری چرگہ چرگہ کس طریقے سے بننے کا نیو ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں توجہ سے دیکھئے گا لاہوری چرگہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک ہال چکل لے لیا اس طریقے سے اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا وزن میں دیکھا جائے تو تیرہ سو پچاس گرام بنتا ہے یہ چودہ سو گرام آپ سافی وزن اس کا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے میں نے یہاں پہ اس کو ڈیپ کٹ لگانے ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طریقے سے یہاں پہ 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 اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس سائٹ سے GN ہے اس کی بیک سیڈے پہ ہمیں اس طریقے سے کٹ لگانے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے پہلے لگ کو لگا لیتے ہیں ایسے 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 تمام کو ہم اس طریقے سے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی یہاں پہ اس طریقے سے ایسے 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 ٹھیک ہو گیا اور فرنٹ پر لگ کو لگا لیتے ہیں ایسے 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 یہ تمام ہم نے کٹ لگا لیے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھنے لگے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کا ایک پہن لینے لگے ہیں دیکھیں آسان جو فاضیوں سمجھانے لگا ہوں توجہ سے دیکھئے گا سب سے پہلے چیز جو ہم شامل کریں گے وہ ہم شامل کریں گے لیمون جو سوی چوکلوانا میں سب سے پہلے چیز جو ہم شامل کریں گے وہ شامل کریں گے ہم کٹی ہوئی مرچ وان ٹیبل سپون بھر کے چودہ سو گرام کا فارمولا ٹھیک ہو گیا نمک وان ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں نمک اور مرچ کا خاص خیال رکھا کریں میں یہ بتاتا ہوں 98% لوگوں کو پسند آ جاتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹڈر سائز کا گھر سمجھا رہی ہے نمک مرچ اس کے اندر اور یہ کہنوں وان ٹی سپون شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بلیک پیپر کالی مرچ بریق پی سی ہوئی ہاف ٹی سپون شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر شامل کریں گے ریٹ چیلی پورٹر ہاف ٹی سپون کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر زیرا پورٹر وان ٹی سپون کوئی مسئلہ نہیں ہے شامل کر دیں اس کے اندر پپریکا پورٹر میں شامل کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے دیکھیں میرچ کشمیری میرچ کلر کے لیے ہوتی ہے شامل کر دیں ہاف ٹی سپون ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہاف ٹی سپون شامل کر دیں کلر کے لیے ڈال رہا ہوں مسترڈ پیسٹ شامل کر رہا ہوں ہاف ٹی سپون مسترڈ پیسٹ شامل کر دیں یہ ذرا سا ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر سویا ساز شامل کر دیں وان ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کر دیں سرکہ وان ٹیبل سپون وائٹ سرکہ لیمون جوز شامل کر دیں وان ٹیبل سپون اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس بوٹل والا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اندر ایک لیمون گلاس یا ڈیڑھ لیمون گلاس شامل کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کی مالش کرنی ہے یہاں پہ لیں چرغہ اپنا اس طریقے سے اس طرح ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے تمام چرغے کو ہم لگائیں گے یہ جتنا مثالہ میں نے بنایا یہ کافی ہے ایک چرغے کے لئے گل سمجھا رہی ہے بوٹا نہیں بڑھا اس طریقے سے وان ٹیبل سپون میں نے اندر تک بھی لگایا اچھے طریقے سے ٹھیک ہو گیا جس کو آپ کہتے ہیں اس طریقے سے وان ٹیبل سپون کوکنگ آئیل اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب اس کو ہم ریسٹ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے ٹھیک ہو گیا اب سردی ہیں موسم ٹھنڈا ہے تو باہر ہی چھوڑ دیں گے فریج میں نہیں رکھیں گے اگر گرمی میں بنا رہے ہیں تو پھر ایک گھنٹے کے لئے فریج میں چھوڑیں گے ایک گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ ایک گھنٹے کے لئے ٹکڑہ دارچینی کا ایک انچ کا شامل کر دیں گے یہ اسٹینر ہے یہ اس کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے اس ککر کے حساب سے ٹھیک ہو گیا ایک لٹر اس کے در پانی ڈال دیں گے پانی کو بائلانے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک لٹر پانی ڈال دیا اسٹینر سے نیچے رہے گا ایک لٹر کا مقصد ہی ہے اگر آپ کی بس پیشیر قپلagh چھوڑتا یا بڑا ہے تو آپ دیکھ لیا کریں سٹینر سے دو انچ نیچے پانی ملکل سٹینر کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے پانی ٹھیک ہو گیا اب اس کو صحیح طریقے سے بائل آجائے بائل آنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں فلیم ہائی رہے گا پانی کو بائل آنا شروع ہو گیا ہے جب پانی کو بائل آنا شروع ہو جائے اس کے ساتھ کی ہم ایک پلیٹ لے لیں گے سٹینر کی اس کے اندرہ ہم اپنے چرگے کو رکھیں گے ہم ڈریکٹ سٹینر کے اوپر نہیں رکھیں گے اس کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے تاکہ اچھی طریقے سے مثالہ وغیرہ جو ہے وہ نیچے ریمووو نہ ہو جو خواتین گھر میں بناتی ہیں چھوٹے پہ مانے پہ ایک دو چرگہ تیار کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے رکھ دیا پلیٹ میں اس پلیٹ کو اٹھائیں گے اور یہاں پہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس کے اندر چرگہ اس طریقے سے پلیٹ سمیت رکھ دیا ہم نے سٹینر کے اوپر اب اس کو اوپر پریشن بکر کا کور لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین منٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تین سے چار منٹ لگتے ہیں وسل چلنے میں تین سے چار منٹ تک جو فلم ہے وہ ہائی رہے گا اس کے بعد ہم فلم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے جس کو اب دم والا فلم کہتے ہیں اس پہ ہم اس کو پچیس منٹ کے لئے چھوڑیں گے وسل چلنے کے بعد پچیس منٹ ٹھیک ہو گیا پچیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں پچیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم پریشن بکر کی سٹیم کو ریموو کر دیا کور کھوڑنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوزیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ٹینڈر ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جب تک تھوڑی چیس کی ہیٹ نکلتی ہے ہم اپنی ہاں بھی اپنی سرونگ پریٹ کو ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں بھی یہ سلات پتہ لیں گے اس طریقے سے نیچے لگا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس طریقے سے کوئی اس طریقے سے ٹھیک ہو کیسے سجا لینا ہے تھوڑی تھوڑی اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس پیاز ہے تھوڑی تھوڑی یہاں پہ پیاز لگا دیتے ہیں اس طریقے سے گلائی میں کٹی ہوئی باریک والی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے لگا دیتے ہیں اس طریقے سے ساتھ میں یہ ٹیماتروں کے سلائس اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں ہیٹ نکلنے کے بعد اب ہم نے چرگ پہ احتیاط سے نکالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے ایکسٹر سے جو اس کے اندر پانی بغیرہ چھوڑا ہوا ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارہ یہ ٹینڈر ہو چکا ہے احتیاط سے پلیٹ گرم ہے پلیٹ رکھنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہمیں جو ایکسٹر سے جو مثال بغیرہ ریموو ہو جاتا تھا وہ نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے سبحان اللہ کتنا ٹینڈر ہو گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خود ہے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ساتھ میں لیمو اس طریقے سے ساتھ میں یہ تھوڑے سے پیاس کے سلائس اس طریقے سے ٹیمارٹر گارنش کے لیے اس طریقے سے ساتھ میں اگر آپ سپائسی زیادہ پسند کرتے ہیں تو چاٹ مسالہ ہلکا سے ڈالیں گے کمال کا یہ ٹینڈر ہوتا ہے کمال کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتے داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں دوباروں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موجہ اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ